جاں وصد کے نبی دے میں نام توں لطف آوے تا پھر داد اور دعا وگر نہ ساری باد چشوانے جاں وصد کے نبی دے میں نام توں جاں وصد کے نبی دے میں شان توں جاں وصد کے نبی دے میں نام توں جاں وصد کے نبی دے میں شان توں زندہ ہوئی توہاڑے عشق دے کیا کہیں میرا کمال نہیں میری مجھا میں تو نوکری دیں دا پھر توہاڑے اندر ہی بات اتنی لوٹوانی ہے جی اٹھو بھائی ٹھیک ہے جی لطف لینا جی لطف لینا لو جی توہاڑی اپنے دل دی ترجمانی پڑھا لگا جاں وصد کے نبی دے میں شان توں دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزک کیسی جاں وصد کے نبی دے میں شان توں دل میں چاہت ہے محمد کی تو دوزک کیسی جاں وصد کے نبی دے میں شان توں اور مومن فرشتے نلگل پہ کر دے آشکے رسول آشکے حسین جاں وصد کے نبی دے میں شان توں اے فرشتوں ٹھہرو میرے آمال نہ پوچھو جاں وصد کے نبی دے میں شان توں پہلے پوچھو کہ محمد کا ارادہ کیا زندہ بار جوانیاں بانو آو جی منتجل جی آمینہ دلال سونیا تیری نئی مثال سونیا آہ 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 تیری نئی مثال سونیا آہ 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 توڑی بھی نئی مثال بھائی انجھ سوننا نا لیو پہلا شیر پیا پڑھنا خالق دی اپنے حبیبن الگل پیا پڑھنا آمینہ دلال سونیا تیری نئی مثال سونیا اللہ اپنے پیارے حبیبن الگل شروع کی تھی کس رنگیں چھو آہ میرا حبیب ارشتے آہ میرا حبیب ارشتے جنتیاں دلال سونیا کیا بات ہے میاری بندے نے بتا ہے کی بھائی زندہ بات واللہ بہت حسین جنت تو سوڑا ماہولے آخر تک زندہ بات اللہ ہی کون مقامتے گل کی تھی کس حسنی نل کی تھی کافی یہ گھن دے جاؤ لال سونیا تیری نہیں مثال سونیا جتیاں دے نال سونیا اللہ ہی کون مقامتے گل پہ کر دے رب کے آلی دے باب نو رب کے آلی دے باب نو میرا سونا پال سونیا اے اشک حسین دا سمندر حچا کبلا سیدی مرشدی اے نا اٹھ دے حتہ دے خیر ہائی دیراد دا سکا کسے کمینے دا محتاج نہ ہوگے بسم اللہ بابا جی اے لفظ سونیا دے لفظ اللہ دا پیارا نبی کائنات دا بادشاہ حسنین شریفین بادشاہ دا پاک نانا میں نہیں پیادا میں نہیں پیادا اللہ پیادا ہے اللہ کیا پیاد ہے اللہ دا پیغام جبرائیل علیہ السلام پہ دیں دن مرتضی دی شکل وچ خدا مرتضی دی شکل وچ خدا تیری نال نال سونے غازی شائن شارشاند رنگلابن غازی شائن شارشاند رنگلابن زندہ باد تیری پڑھ دا مرتضی دی شکل وچ خدا مرتضی دی شکل وچ خدا تیری نال نال سونے تیری نئی مثال سونے مرتضی دی شکل وچ خدا مرتضی دی شکل وچ خدا پال سونے تیری نال نال سونے مرتضی دی شکل وچ خدا مرتضی دی شکل وچ خدا مرتضی دی شکل وچ خدا تیرا اک بلال سونے زندہ باد بھائی ادب نال پیار کرنا لیو جو میں اس دن نہیں پڑھیا ہنو پیا پڑھ دا کیا گے شیر دو پڑھن لگا اگے پیچھے پڑھ دا فرق صرف ایک نکتے دے جنہوں سمجھا ہی ہے جی شیر دو پڑھن لگا اگے پیچھے پڑھ دا دو سن فرق دوان صرف ایک نکتے دے میرا ایمان ہے توڑا بھی ہے جس کی محفل ہوتی ہے وہ ضرور آتا ہے ایمان ہے توڑا بھی میرا بھی میرا ایمان ہے میرے بادشاہ ذکر دیوارس تشریف فرمانے رل کے بادشاہ ماندے گوش گزارک بات نہ کر لیے گل پیا کر دا اپنے بادشاہ نہ جی ماں تیری آد دے بغیر جی ماں تیری آد دے بغیر میری کی مجال سونیا زندہ باد جیڑا سمجھ کے بولے آو دی ماندی عظم اپنے سلام انشاءاللہ بشرت زندگی بھائی آسف ہرنکول تو فرولی جی چمیوٹ انشاءاللہ حاضری بشرت زندگی پھر تو آٹے چہرے اندھی زیارت دا شرف حاصل ہوگی دا جی ماں تیری یاد دے بغیر میری کی مجال سونیا دودھا شیر سونو جی ایک کرن لگاں باہر میں محمد نلگل تو آٹے دلان جی چھپی باد ہر مومن ہر ازادار دے دل دی دعا پیا پڑ دا سونیا جینا تیری یاد دے بغیر جینا تیری یاد دے بغیر ہویا اے محال سونیا جا امام المنددر دودھا شاہنشاہ سلامت رکھے بشماللہ تیری نئے محال سونیا لو جی میں بلا تشبیح اے دی تشبیح دین لگا کالے کپڑے نال اے شیر تو آڑے نوکر نو تو آڑی امانت پہنچی ہے جی پہنچان لگا اے دی تشبیح دین لگا کالے کپڑے نال لطف لین ہے جی محال سونیا عرش بری توں ہے بد گئی عرش بری توں ہے بد گئی تیری کالی شال سونیا زندہ باد زندہ باد حسین دیمہ راضی ہو بے جیو کالی کپڑی دا دیوانا زندہ باد جوانیا مانو بسم اللہ نفیس گلن نفیس لوگا آسطہ یوں دیان چو سانگی ہو کعبے وچ بولا کے علین آکھے آ خدا نے بلی کو اپنا گھر سنبھال سونیا واللہ با حسین آخر دا گلی تا ہی زندہ باد جوانیا مانو چلو جیڑی میری نظر چنیس آئی تے پہ دے نا تو اڈیا کی دے تنو بھائی آئے 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 زندہ تیرے نight تیرے نئی مسال سونیا you کعبے وچ بلا کے علین آکھے آ خدا نے ولی کو اپنا گھر سنبھال سوڑیں یا تیری نئی مثال سوڑیں یا Kenya تیری نئی مثال سوڑیں اب آدم رو تیری نئی مثال سوڑیں یا کربل آچ دین بچا گئی کربل آچ دین بچا گئی تیری سونیا لسونیا بڑی عقیدیں میرے کروڑا سلام جوانیاں مانو زندہ آباد زندہ آباد تیری نئی مثال سونیا کیا کہنے ایت میں کہنے سکتا وہی تواری طبیعت لگی چہرہ تو نبی والا ہے لفظ میں پڑھتا ہم انڈت پڑھتے جی چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے اشارہ سمجھیں چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے جناب ازہد فرمایا انہوں برداشت کریں میں تو انہوں علی اکبر دا تاروخ کروانا برداشت تُس ہی کرو چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے چہرہ تو نبی والا ہے اور نام جلی والا ہے ہے حسن کے ملک کا حالک لہجہ بھی علی والا ہے ہسن کے ملک کا حالک لہجہ بھی علی والا ہے جڑا سمجھے دا ہوتا چہرہ منہ دات دے دے دا ہم بتاؤں میں کہ وہ کیا لگتا ہے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے علی اکبر دا ماتمی دعا کرے براہ واسطے وہ اکبر تو وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے بڑی جلد ہی نال شیئر پہ پڑھ دا ایک بندہ وے چھوٹھیا ایک آل تجسس ہا لی ہوئے نا بندے دا دل آٹومیٹکلی کر دا میں آگے سننا انہا جدو سڑ دے بلدے آئے انہا پہلا تاروخ سنے وہ اکبر تو مصطفیٰ لگتا ہے ایک بندہ اٹھ کے اندھے زید تو اسی ساتھ آٹھ دن امام حسین دے مہمان بنے ہو ستھے اٹھے دن لی اکبر دی زیارت کی تیجے جناب زید فرمایا ستھا اٹھا دن آن دی گل کر دے ہو پورا دن بھی نہیں کی تھی میار پیا پڑھ دا جی پورے دن دی کرو چند گھنٹے بھی نہیں گھنٹے آن دی کرو منٹ بھی نہیں منٹہ دی کرو سیکنڈ بھی نہیں پھر زید کنی کو دیر زیارت دا نتیجہ ہم شکل پیغمبر جناب زید فرمایا فقط ایک لحظہ ایک لحظہ زیارت دا نتیجہ رسول دی شکل اللہ زید جدو علی اکبر دی زیارت کی تیجے منظر کی بنے جناب زید فرمایا اتھے میں بیٹھا اتھے نواب کربلا دی کرسی آئی سامنے حسین بادشاہ دن آن نے دیا شکل اللہ پتر بیٹھے منظر گیڑا بنے رکھ پاک سے جس دامہ اکبر ہے پاک نکاباٹا محسوس ہوا کہ یوسف کو اکبر نے آپ بنا اب آدھو شادرو اب آدھو شادرو اب آدھو شادرو ہاتھ تنچے بولو حیدری آباز تھوڑا کھول لیں آخری حصہ فضائل دا ساری بات چھوڑ کے جتے میں لیاونا چاہتا ہے اس کے دن علی کو وین کر کے میں ممبر چھوڑا لیں مزید ایک بندہ اچھو اٹھیا بندہ نمہ حیوان آل محمدہ فضائل ہر کتے بھی لنتے بابا جی نہیں پچھ دانا اس سردہ انہیں کہے دیا تریفہ مینہ کرو علیہ کبر دیا جدہ بندہ سونا ہوئے اڑا لڑا کا نہیں ہوندہ جدہ نفیس ہوئے اڑا جانگ جونی ہے لو جی پوری اپنی ذاکری دا نچوڑ آئی دی جیڑی ڈیوٹی دیتی تو آڑے حوالے کر کے سلام پہ کر دا انہیں کہا زید جدہ بندہ لڑا سونا ہوئے اڑا لڑا کا نہیں ہوندہ جناب زید فرمایا اس گلدہ جواب دیا کل کٹھے ہو کہ میری حویلی چاہ گیا جے اگلا ڈین چڑھے آ سارے کٹھے ہو کہ جناب زید دی حویلی جناب زید مسنت تشریف فرما بھئی پچھو کل کی پچھے بندہ پھر اٹھے انہیں کہا زید کا لے پچھے جدہ بندہ سونا ہوئے حسین ہوئے نفیس ہوئے اڑا جنگ جو نہیں ہوندہ اور اب دا دستور آئے دن جنگا جھڑ دی اگر تو آڑے تے مشکل وقت آ جاوے کیا تو آڑا دماد علی اکبر اس قابل ہے مشکل وقت ہی تو آڑی حفاظت کر سکے بھمانے آلے حفاظت دا نام آمنا جناب زید جلال نہ لٹھن سینہ تان کے سینہ تان کے لوگ اندھے پاسڑے کے فرمے دن خوش بک تمہیں کے دنیا داماد ہے ایسا پا لڑنے کا ہونر جس کو ہے اب باس نے آپ سکھا واضی دانو کر بولے دون جانا بولے ہاتھ اچھے بولو اے دری کرنا ہکو بند بیا نہیں اسے دے دوا چونکہ میں وعدہ بھی اسے دے کیتے بیا بھی نہیں پڑنا کیڑا